الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء ارسلہ اللہ بالحق بشیرا و نزیرا و دائیاً إلى اللہ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ان اللہ وملائکتہو يسلون علن نبی یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا سلو علیہ وسلم تسلیم آم اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلی آل محمد کما بارکتہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وَقَالَ اللہُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاہِدَا وَخَلَقَ مِنْ هَا سَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا قَسِيرًا وَنِسَاءً وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِينَ تَسَاعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُتَّقُوا اللَّهَ وَكُولُوا كَوْلًا سَدِيدًا یُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا اَمَّا عَبَادُ فَعُوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْكِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا كُتِبْ عَلَيْكُمُ السِّعَامِ كَمَا كُتِبْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا دَخَلَ رَمْزَانُ اِذَا دَخَلَ رَمْزَانُ فُتِحَتُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جُهَنَّمْ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاتِينَ مَحِمَانُ مَحِمَانُ هَيْ رَبْدَاءَ آگِيَا مَحِمَانُ دِي آمَد سُبْحَانَ اللَّهُ جندہ ایک ایک حرف عبادت ہے قرآن دِي آمد سُبْحَانَ اللَّهُ تِي جندہ ہر ایک لمحا برکت والا زی شان دِي آمد سُبْحَانَ اللَّهُ سَتْ بِسْمِ اللَّهُ جِي آمَانُ مَحِمَانُ رَمْزَانَ دِي آمد سُبْحَانَ اللَّهُ صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و سنا خال کے عرض و سماد واسطے جڑہ ساری کائناتہ حج تروا مشکل کشاہ غوث عظم دستگیر اور لجفالِ خال کے کائنات دی تاریفات و تسبیحات تحمیدات و تمجیدات دِبَاد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء شافِ روزِ جزا شفیع المذنبین رحمت لِلعالمین ساری کائنات سردار میرے ارت و ہڑے دلانی بہار جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے جنانو رب العالمین نے اس کائنات دی ہدایت اور رہنمائی واضح سے نبی بنا کے محبوس فرمایا سامینِ حضرات پچھلے جمعہ رمضان المبارک دے احکام و مسائل دے حوالے دے نال گفتگو کی تیسی تیسی آج دے عظیم و شان خطبہ جمعت المبارک دے وچ میں روزہ اور روزِ داران دی فضیلت دے حقالے دے نال چند گزار شات قرآن و حدیث دی روشنی دے وچ انشاءاللہ تُساں احباب دے سامنے رکھنیاں چاناں جاناں روزہ 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 دا رکھنا اندہ بہت زیادہ مقام ہے بڑی فضیلت ہے اور روزہ دا مانیے ہے رک جانا انسان دا تلوے فجر تو لے کر کے غروبِ آفتاب تک خان پین تو رک جانا نفسانی خواہشات تو رک جانا چگلیاں کرن تو رک جانا جھوٹ بولن تو رک جانا اندہ نام روزہ ہے صرف کھانا چھٹ دینا پینہ چھٹ دینا اندہ نام روزہ نہیں اگر انسان روزہ رک کر کے اندھی حدودو قیود دا خیال نہیں رکھے گا اس انسان دے بکا اور پیاسا رہن دیاں اللہ ذوالجلال نو کوئی ضرورتہ نہیں اس واسطے اللہ ذوالجلال نے اے مہمان ساڑی قسمت اندر کیتا ہے اے چند گھڑیاں قسمت والیاں انسیب ہوندیاں پچھلے رمضان المبارک دے چکنے ہی لوگ ایسے جڑے ساڑے نال سیریاں کر دے رہے افتاریاں کر دے رہے جمعہ پڑ دے رہے لیکن آج رمضان المبارک آیا ہے او لوگ سانو نظر نہیں آرے میرے بھائیو میری اور توہڑی زندگی دا بھی کوئی پتہ نہیں کہ کیڑے ٹائم ساڑی اس زندگی دا سورج گروب ہو جائے ساڑیاں اکھاں ہمیشہ ہمیشہ واسطے بند ہو جان اینا لمحاتنو اینا گھڑیاں جانو اپنے واسطے غنیمت سمجھو غنیمت جانو اور اللہ ذوالجلال نو راضی کرو زیادہ تو زیادہ نکیاں کرلو جڑی جڑی آیت میں تُساہباب دیسا نے پڑھی یہ اللہ ذوالجلال اس آئیت دیندر اے ہو با سمجھا رہے کہ یا ایوہ اللہزین آمنوں کتب علیکم السیام کما کتب عللہ زین من قبلکم کہ اے لوگو ایمان والے ہو ایمان والے ہو تو اڈے تے روزیں فرض کیتے نے صرف تو اڈے تے نہیں پہلے لوگوں تے بھی فرض سی اللہ جی روزیں رکھاں گے تے فیدہ کی ہونا ہے کی مقصد حصل ہوئے گا اللہ فرمان دینے لا اللہ کم تتکون تاکہ تُسی متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈرنے والے بن جاؤ اور جڑی حدیث میں پڑھئے کہ اِذَا دَخَلَ رَمْضَانُ فُتِحَتْ عَبْغَابُ السَّمَائِ وَغُلِّقَتْ عَبْغَابُ جَهَنَّمُ کہ جدو رمضان المبارک دیاں مقدس گھڑیاں شروع ہو جان دیاں اللہ ذوالجلال آسمانہ دے دروازے کھول دین دینے جنتان دے دروازے کھول دیتے جان دینے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جان دینے اور اندے نال نال جڑے شیاتین نے نا جڑے سارا سال سانو نیکیاں نہیں کرن دین دے نیکی تو محروم رکھ دینے نیکی کرن تو روک دینے اللہ ذوالجلال انہا شیاتین انہوں بھی جکڑ دین دینے بند کر دین دینے میرے بھائیو شیاتین نو جکڑن دے باوجود انہا نو اپبندی لگن دے باوجود اگر پھر بھی اسیں نیکی نہ کر سکیے تے ساڑے نال وڈا بدبخت کوئی نہیں شیاتین پکڑے گینے ہونکندہ کہنا مان کے تے اسیں روزے نہیں رکھ رہے نیکیاں نہیں کر رہے نمازہ نہیں پڑھ رہے تو بہرحال اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے غور کرنا جڑا بندہ روزہ رکھ دے انہوں فیدہ کی ہندہ ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان چوئی اعلان فرمایا اکا فرمان دینے من ساما رمضان من ساما رمضان ایمانا وحت سابا غفرہ لہو ما تقدم من زمبی اے دنیا دی اندر زندگی بسر کرنے والو اللہ زلجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان چوئی ارشاد فرمایا فرمایا من ساما رمضان ایمانا جناب مبارک دا روزہ رکھے گا ایمانا ایمان دی حال دے ویچ وحت سابا سواب دی نید دے نال اس بندے دا روزہ رکھنے دا مقصد ان دا دنیا بھی کوئی مفاد نہ ہوئے کوئی دنیا دی شہرت حاصل کرنا نہ ہوئے وہ بندہ روزہ رکھ رہے دیل دے ویچ اللہ دی رضا ہوئے ایمان دی حال دے ویچ اور سواب دی نید دے نال جڑا بندہ روزہ رکھ دائے آقا فرما دینے گفر اللہ مات قدم من زمبے اللہ زلجلال اس بندے دے پہلے جن نے بھی گناہ نے معاف کر دین دینے گفر اللہ مات قدم من زمبے ایک دوسری روایت دے ویچ آقا فرما دینے من کام رمضانا ساما پہلی حدیث دے ویچ ساما روزہ رکھنا اور دوسری حدیث دے ویچ من کام رمضانا ایمان من کام رمضانا ایمانا و تسابا گفر اللہ مات قدم من زمبے آقا فرما دینے جڑا بندہ اینا مقدس گھڑیاں دے ویچ اس رمضان المبارک دے ویچ قیام کردائے روزہ رکھدائے پھر قیام کردائے اللہ زلجلال دے سامنیا کر کے نمازہ پڑھدائے قیام اللیل کردائے نمازہ ترابی ادا کردائے آقا فرما دینے غفر اللہ مات قدم من زمبے اللہ زلجلال اس بندے دے بھی ساب کا سارے گناہ معاف کردین دینے ساب کا سارے گناہ معاف کردین دینے اللہ اکبر قبیرہ سامن حضرات تیسری روایت تیسری حدیث غور کردے جانا غور کرنا جیڑی بات میں پہلے عرض کر چکے آمائے امام الانبیاء جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم آقا فرما دینے من سام رمضان من سام رمضان باعرفہ دودہو جیڑا بندہ روزہ رکھدائے روزہ رکھان تو بعد اندیاں حد داندہ خیال کردائے کیڑے کامنے جڑے کرن دینال روزہ ٹوٹ جائے گا اور کیڑے کامنے جڑے کرن دینال روزہ محفوظ روے گا اندیاں حد داندہ فاضد کردائے روزہ رکھان دیاں جڑیاں حدودوں کا یودنے اس قید دیوچ رہ کرکے اپنے شب و روز گزاردائے اپنے جڑائے روزہ رکھے آئے انہیں صبح تو لے کرکے شام تک اے جڑا ٹائم ہے اور روزہ دی حال دیوچ انہیں حد داندی پہ بندی کردائے اگا فرمان دینے اللہ زلجلال اس بندے دے بھی صاحب کا سارے گناہ معاف کردین دینے روزہ دی حد کیے جڑی بات میں پہلے عرض کی تیئے مومنوں ایمان والا اے جڑا روزہ رکھان تو بعد صرف پھکا پیاسا نہیں ریندائے بلکہ روزہ رکھان تو بعد جھوٹ بولنا چھٹ دیندائے گیو تاں کرنیاں چھٹ دیندائے چگلیاں کرنیاں چھٹ دیندائے لڑائی جھگڑا بیسو تقرار کرنی چھٹ دیندائے اللہ حب پر قویرہ روزہ رکھان تو بعد جڑا بندہ انہ چیزان دا خیال رکھے گا ہے اللہ زلجلال اس بندے دے صاحب کا سارے گناہ معاف کردین دینے صاحب کا سارے گناہ معاف کردین دینے اللہ حب پر قبیرہ کیوں کہ محبوب کائنات نے فرمایا آقا فرمان دینے مَلْ لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّور آقا علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا مَلْ لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّور وَالْعَمَلَ بِهِ فَالَيْسَ لِللَّهِ حَاجَةُنَّ اَيْا يَدَا تَعْمَهُ وَشَرَابَا اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو جڑا بندہ روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا نہیں چھڑ دا جھوٹ بولنا نہیں چھڑ دے گا مَلْ لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّور چُوٹی گوائی دےنا نہیں چھڑ دے گا آقا فرمان دے نہیں او بندے دی اللہ ذو الجلال نو اندے بھکا رہن دیاں اندے پیاسا رہن دیاں کوئی ضرورتہ نہیں ہے اللہ اکبر قبیرہ سامنے حضرات پنجویں حدیث غور کرنا روزے دے حوالے دے نال روزہ رکھاں گے تے فیدہ کی ہوئے گا سابقا گناہ ماب ہو جانگے اللہ اکبر قبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دے نہیں السلوات الخمس السلوات الخمس والجمعہتو الالجمعہ ورمزانو الارمزان مکفرات اللی ما بینہنہ ازاوار اجتنی بطل کبائر اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو جیڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے رکھ دائے ایک رمضان دے روزے رکھے نے اللہ زول جلال نے اگر دوسرا رمضان اندھی قسمچ کر دیتا ہے اس رمضان دے درمیان دے ویچ اس پندے دے کولوں جننے بھی صغیرہ گناہ ہو جاندے چھوٹیاں موٹیاں گلتیاں ہو جاندیاں نے اللہ زول جلال یہ روزے رکھن دی وجاتوں اندھی اے سال دے دوران جڑے گناہ ہوئے نے انہاں نو بھی معاف کر دین دینے انہاں صغیرہ گناہ ماں نو معاف کر دین دینے اور آئیمہ میں کائنات رو فررحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان چم فرمایا آقا فرما دینے والجمعہ تو الالجمعہ و رمضان ایلا رمضان آقا فرما دینے پانچ نمازان پڑھنے والا بندہ کنیاں اگر نفلی نہیں پڑھ سکتے کم اج کم پانچ فرضی نمازان دے آپنے آپنوں آدھی بنا لگو نماز تو بغیر گزارہ نہیں پانچ نمازان بندہ ایک نماز پڑھ کے کارجان دے زور دی نماز آدھا کی تھی اثر دے درمیان تاک جیڑے ہندے کولوں کوئی چھوٹیاں موٹیاں گلتیاں ہو گئی ہیں اثر دی نماز آدھا کرے گا اللہ زول جلال و درمیان چہون والے گناہانوں ماف کر دین گے اثر تو بعد مغرب دے درمیان والی اسے ترہ پانچ نمازان پڑھنے والا بندہ چھوٹیاں موٹیاں جیڑیاں گلتیاں اللہ زول جلال صغیرہ ساری گناہ ماف کر دین دینے اور ایک جمعہ ادا کریں گا اگلا جمعہ آن تک درمیان دے ویچ جیڑے تیرے صغیرہ گناہ ہونگی اللہ زول جلال اس جمعہ پڑھن دی وجہ تو انہاں گناہ ماف کر دے گا اور ایک رمضان المبارک دے روزے رکھیں گا اگلے رمضان تک درمیان دے ویچ جیڑے تیرے کولوں چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ ہوگی اللہ زول جلال انہاں ماف کر دے گا لیکن شرطے ہوئے کہ جیڑے کبیرہ گناہ نے انہاں دے کولوں تم بچا ہوئے کبیرہ گناہ انہاں دے کولوں تو آپ نے آپ نو بچایا ہوئے صغیرہ گناہ اللہ زول جلال اے عمل کرن دی وجہ تو ماف کر دین گے اس واسے میرے بھائیو اے جیڑا مہمان ساڑھے کول آیا ہے اے چند گھڑیاں اندھی قدر کرنی ہے گوھر کرنے جانا روزہ جیڑا ہے نا روزہ ایک خیر دا دروازہ ہے روزہ خیر دا دروازہ ہے غور کر دے جانا امام الانبیاء جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینے آ کر کے کہنے دینے کہ سونے محبوب جی میں نو کوئی ایسا عمل داست دے و اے اللہ دے پاک نبی جی میں نو کوئی ایسا عمل داست دے و جیڑا میں نو جنن دے و چلے جاوے تے جہنم دے کولوں دور کر دے و جن دی وجہ تو میں جنن چل چلا جاوائے جہنم دے کولوں بچ جاوائے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آقا فرما دینے تو بڑی وڈی بات میرے کولوں پوچھئے اے معاذ تو بڑی وڈی میرے کولوں گل پوچھئے لیکن گھور کر لے اللہ زول جلال جنہوں تو فیق دے دے و ان دے واسطے اے کم بڑے یاسانے کم کیڑے نے آقا فرما دینے تو بڑی وڈی بات میرے کولوں گل پوچھے تینوے سبادی گوائی دے نہ ہوئے گی کہ اللہ کلائے اللہ کلائے اللہ زول جلال دے نال کوئی شریک نہیں اللہ کلائے نظام میں کائنات نو چلا دے ویچا کائنات نظام چلا دے ویچا انسان تیری تخلیق کرن دے ویچا زمین و آسمان نو بنا دے ویچا اس زمین و آسمان دیا جنیاں بھی چیزانے اللہ زول جلال نے اپنی قدرت کاملہ دے نال بنائیانے انہ سارے اندھے پارے تیرا اے عقیدہ دے یقین ہونا چاہی دائے کہ اللہ یاک اللہ سب دوں پہلے تیرا عقیدہ ہونا چاہی دائے کہ اللہ زول جلال دے نال کوئی شریک نہیں اللہ زول جلال دے نال کوئی حصے دار نہیں اور آقا فرمان دے نے اسے توں بعد اے عقیدہ رکھن توں بعد اے عقیدہ رکھن توں بعد توں جڑا عمل کرنا ہے نمازان دی پابندی کرنی ہے نمازان دی پابندی کرنی ہے نا ہے اور آقا فرمان دے نے نمازان دی پابندی دے نال نال اللہ زول جلال دا مہمان آجاوے اے مقدس گھڑیاں تینو زندگی دے ویچ مل جان اس مہمان دی قدر کرنی ہے رمضان المبارک دے روزے رکھنے اگر تیرے کل مال اس حد تک اللہ نے دے دیتا ہے ان دے وچوں زکاة یادہ کرنی ہے اگر اللہ تفیق دے دے وے تے حج ادا کرنے حج کرنے آقا فرمان دینے اے معاذ بن جبل ایسار کم توں کر لمیں گا جڑا بندہ بھی کم کر لوے گا اللہ زلجلال اس بندے نو جن دا داخل آتا کر دے وے گا جن دا داخل آتا کر دے وے گا اور جہنم دے کلوں اللہ زلجلال اس بندے نو بچا لوے گا جہنم دے کلوں دور کر دے وے گا میں کیوں نہ محبت اے ظہار کر دا جاما کہ مسلمان امنا و خوشیاں پھر ماہ سیام آیا اللہ کی خاص رحمت کا لے کر یہ پیغام آیا آئے مسلمان امنا و خوشیاں آئے پھر ماہ سیام آیا آئے کھل گے بوہ جنتان دے اے آلی شان آیا آئے اے لے کے پیغام رحمت دار آیا آئے نال نصیبان دے اے لے کے پیغام رحمت دار آیا آئے نال نصیبان دے دل ہوگے موم مہے سیام آیا اللہ اکبر کمیرہ اور رضا کے میرے بھائی روزا کا دینہ چھوڑی توں توپ ہووے یا تھنڈ ہووے روزے توں کا دینہ مکھ موڑی توں رضا کے میرے بھائی روزا کا دینہ چھوڑی توں توپ ہووے یا تھنڈ ہووے روزے توں کا دینہ مکھ موڑی توں اٹھ سرگی توں رکھ روزا موڑی توں آسمان آیا مومنوں خوشیاں مناو پھر مہے سیام آیا سامنے حضرات میں پہلے عرض کر چکے آیا ہر ایک دی کسم دے ویچے گھڑیاں نہیں ہوندی آئے ہر ایک دی کسم دے ویچے اے مقدس گھڑیاں اے رحمتہ والا مہینہ نہیں ہوندہ اللہ اکبر کبھی رائے آج اللہ زلجلال نے مہمان کر لیا تین دی قدر کر لیونا یا ایوہ اللہزین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب عللہ اللہزین من قبلکم لعلکم تتقون روزہ رکھیں گے تو بڑا فیدہ ہوئے گا غور کر دے جانا ایک صحابی محبوب کائنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کول آیا صحیح ابن خزیمہ دی رویت ہے امام الانب یاد کول آ کر کے کہن دے سونے محبوب جی آرہ آئیتا اے اللہ ذلجلال دے پاک نبی جی آرہ آئیتا ان شہید تو ان لا الہ الا اللہ غور کرنا اسے ہب ہی آ کر کے کہن دے اے سونے محبوب جی میں نوئیت دا سونہ آرہ آئیتا توڑا کی خیالے اللہ دے پاک نبی پوچھ دے نیکن دے بارے کی خیالے سے ہب ہی کہن دے سونے آرہ آئیتا ان شہید تو اللہ اللہ الہ الا اللہ اے سونے محبوب جی اگر میں اس باتی گواہی دے دے وہاں کے اللہ 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 بانک رسول اللہ اور سونے محبوب جی میں اس باتی گواہی دے دے وہاں کہ تسی اللہ زلجلال دے سچے رسول اور آخری رسول توڑے آنتوں بعد پہلیاں سابقہ ساریاں شریطہ منصوب ہو گئیاں توڑے آنتوں بعد زلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے اے سونے محبوب جی اگر میں ایک گواہی دے دے وہاں اور اندے نال نال سونے میں بوجی وصل لئی تو سلوات الخمسائے میں پانچ نمازہ ادا کر آئے واسم تو رمضان اے لاد پاک نبی جی واسم تو شہر آئے پورے مہینے دے میں روزے بھی رکھا ہے اور روزے رکھا دے نال نال وکم تو رمضان آئے رمضان المبارک دیاں راتانو اٹھ کر کے میں قیام بھی کرا میں قیام اللہ بھی کرا واتے تزکاات اے سونے محبوب جی میں زکاات بھی ادا کر آئے اے اللہ دے پاک نبی جی اگر میں سارے کم کرا تے سونے آنفہ من میرا شمار کنہ لوگاں دے وچ ہوئے گا کال قیامت والے دن میرا ساتھ کنہ لوگاں نال ہوئے گا اقا علیہ السلام فرمان دینے اقا نے اپنی نبوت والی زبان چھو فرمایا اقا فرمان دینے ممہ تعالیٰ حاضر اے میرے کلوں سوال کرنے والے اے میرے کلوں پوچھنے والے اگر تُو اے نا کمان دے کاردیاں کاردیاں فوت ہو گیا تیری موت واقع ہو گئی کال کیا مدہ دن ہوئے گا اللہ زلجلال تینوں شہید دے لو شہیدان دار اور سچے لوگان دار ساتھ یہ عطا کر دے وے گا سچے لوگان دار ساتھ اور شہیدان دار ساتھ حالانکہ شہید او بندہ ہے جندے خون دا کترہ زمین تے باچ دیکھ دے اللہ زلجلال جنت دا داخلہ پہلے عطا کر چھڑ دے نے کوئی عام بات نہیں ہے کس وجہ تو عقیدہ دروس کرنا ہے رمضان دے روزے رکھنے نے اور رمضان دیاں راتان دا قیام کرنا ہے اگر سارے کم کرانگے اللہ زلجلال کال قیامت والے دین سدیکین اور شہیدادہ ساتھ عطا کر دیں گے صحیح مسلم دی حدیث گوھر کر دے جانا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کر دینے کہ ایک دن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا امام کائنات نے صحابہ دیکھ اللہ پوچھیا میرے صحابہ دی جماعت میں نو اے تے دسونا آج کیڑا بندہ اے جن نے توڑے وچوں روزہ رکھیا ہویا سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے ہوئے کہندے نے سونے محبوب جی اگر تسی پوچھ لیا اے تے میں دس دن ناما میں آج روزہ رکھے آئے اللہ اکبر کبھی رائے محبوب کائنات نے دوسرا سوال کی تا ہے آقا پوچھ دینے اے میرے صحابہ دی جماعت کیڑا بندہ اے جن نے توڑے وچوں آج جنازہ پڑے آئے کیڑا بندہ جن نے آج کسے مسلمان دا جنازہ پڑے آئے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے ہوئے کہندے نے سونے محبوب جی میں آج فلاں بندے دا جنازہ پڑے آئے آقا نے تیسرا سوال کی تا ہے آقا پوچھ دینے اے میرے صحابہ دی جماعت کیڑا بندہ اے ساوے جن نے آج توڑے وچوں کسے مسکینوں کھانا کھلایا کسے مسکینوں کھانا کھلایا سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے ہوئے کہندے نے سونے آؤں آج میں مسکینوں کھانا کھلایا پھلاں مسکینوں آج میں کھانا کھلایا محبوب کائی ناد拿ٹ نے چوتھا سوال کی تا ہے کیڑا بندہ اے جن نے آج توڑے وچوں کسے بیمار دی بیمار پرسی کی تیئے کسے بیمار دیا یادت کی تیئے نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کھڑے ہو انہیں آکر کے قیندے نے سونے میں بوبجی میں جب فلان بیمار بندے دی بیمار پرسی کی تیئے فلان بندے دیا یادت کی تیئے اللہ اکبر گمیرہ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے جدو اپنی بات مکمل کی تیئے امام الانبیاء فرمان دینے آقا فرمان دینے جیڑا بھی بندہ اے سارے کم کرے گا جیڑا بھی بندہ اے سارے کم کرے گا کیرے کیرے کم نے روزہ رکھنا ہے جنازہ پڑھنا ہے کسے مسکینوں کھانا کھلانا ہے اور اگر کوئی بیمار ہو جائے چوتھا بندہ انسی مریض دی بیمار پرسی کردائے آقا فرمان دینے کل کیا مدہ دن ہوئے گا اللہ زلجلال اندیوہاں سے جنہ دے سارے دروازے کھول دینگے وہ بندہ جندے چھو چاوے جیڑے دروازے چھو چاوے جنہ چھو داخل ہو جاوے جیڑوں چاوے جیڑے دروازے چھو چاوے وہ جنہ دا مہمان بن جائے جنہ چھو داخل ہو جائے سامنے حضرات گھور کرن دی باتے ہوئے کہ اسی مسائل سونے ہیں لیکن یہ تھے چھڑ کر کے چلے جانے کام مشکل نہیں ہے روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے سائنسی لحاظ نال بھی ٹپی لحاظ نال بھی اندے بہت زیادہ فائدہ نے روزہ رکھن دے نال انسان دیاں بہت ساریاں بیماریاں جڑیاں نے وہ ختم ہو جان دیاں نے کیونکہ پورا سال اسی کھان دے رہنے ہیں آخر ایوی مشینری ہے کھانا حضم کر کر کے میں دے دوں بھی سکون مل دا روزہ رکھن دے نال انہوں بھی تھوڑی جی ریسٹ مل جان دی ہے اور جسم دے آزاز سارے درست ہو جان دے نے بہت ساریاں بیماریاں تو بندہ بچ جان دے اس واضدے روزہ لازمی رکھن کرو قسمت دے سعودے نے قسمت دیاں باتانے اگلا رمضان ساڑھی قسمت چھ آئے یا نہ آئے وہ اللہ نکتہ ہے تو بہرحال گوھر کرنا جامع اس صغیر دے اندر ویعت موجود ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دے نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جیڑی عورت آقا نے بیان فرمایا کہ جیڑی عورت چار کماندی پابندی کرے گی کنے کام چار جیڑی عورتیں چار کم کرے گی پابندی دے نال اللہ ذوال جلال اندے واسدے جنت سارے دروازے کھول دیں گے جنت سارے دروازے کھول دیں گے جس مرضی دروازے دے وچوں و جنت دے وچ داخل ہو جائے چار کم کیڑے سب تو پہلا کم جیڑی عورت پانچ ٹائم نماز دی پابندی کر دیے پانچ ٹائم نماز دی پابندی کر دیے و سامت شہرہا ایک مہینے دے روزے رکھ دیے اور تیسرا کم اپنی عزت دا اپنی شرم گاہ دی حفاظت کر دی ہے اور چوتھا کم اپنے خاندی فرما برداری کر دیے قدی نے شکری نہیں کی تھی میریا ماما پینا اکثر اینہ شکری کر دیا نے کہ اگر سارا سال یا سارا مہینہ یا سارا ہفتہ اگر کھان پین نو مل دا رہن دا اگر ایک ٹائم تھوڑی تھی کمی بیشی ہو جائے تے قندیاں نے جس دن دی تیرے کا رائیاں میں نو لبے ہی کچھ نہیں اکثر محابرہ بن چکیا حالانکہ جیڑی یہ نشکری ہے اللہ زول جلال نو نشکری پسند نہیں اللہ زول جلال دا شکریہ دا کرو گے تے پھر ہور اللہ اضافہ کرے گا ہور ترکیاں دے گا اگر ایتھے ہی نہ شکری کرو گے تے اللہ زول جلال پہلی یا نعمتانو بھی اٹھا لوے گا اور محبوب کائنات نے اپنی نبوت والی زبان چاپشین گوئی کی تیے اسے عام بندے نہیں جیڑی عورت چار کماندی پابندی کر دیئے نماز دی پابندی روزہ رکھ دیئے اپنے خاماندی فرما برداری کر دیئے اور اپنی عزت دی حفاظت کر دیئے آقا فرماندے نے کال قیامت والے دن جنت جس دروازے چو چاوے گی جنت وچ داخل ہو جاوے گی اس حوال سے میرے بھائیو انہا مقدس گھڑیاں تو فیدہ اٹھا لو روزہ رکھاں گے تیندہ سانو بہت زیادہ فائدہ ہوئے گا روزہ جنت وچ داخل دا ذریعہ بھی ہے اور روزہ رکھاں گے روزہ دار دی دعا اللہ زول جلال فوراں تو پہلے قبول کر لیں دیں روزہ دار بندہ افتاری دے تیم بالخصوص جڑی دعا کرے گا اللہ زول جلال قدی بھی رد کر دے نہیں کر دے اندھی ہر جائز دعا نو اللہ زول جلال پوری کر دیں گے غور کر دے جانا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکا فرمان دیں سلاس دعوات مستجابات اکا فرمان دیں تن دعا ماں ایسی آنے جڑیان اللہ زول جلال فوری قبول کر لیں دیں کیڑیاں تن دعا ماں اکا فرمان دیں دعوت السائم و دعوت المظلوم وداوت المظلوم مظلوم بندے دو آئے اللہ زل جلال اسے ٹائم قبول کر لیں دے اور جڑا بندہ مسافر سفر دی حالت دے ویچ سفر دی حالت دے ویچ جڑا بندہ دعا کر دائے اللہ زل جلال دے کولو مانگ دائے اللہ زل جلال اسے مسافر بندے دی بھی دعا اسے ٹائم قبول کر لیں دے اللہ زل جلال اسے مسافر بندے دی بھی دعا نو قبول کر لیں دے اللہ اکبر کبھی رائے اور رمضان المبارک دے ویچ امام کائنات رو فرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعودی زیراوی نے بیان کر دینے کہ اللہ ذو الجلال اور رمضان المبارک دی ہر رات اور دن دے ویچ بندی دیاں دعا مانو سن دینے بندی دیاں دعا مانو قبول کر دینے اور اللہ ذو الجلال اس رمضان المبارک دیاں مقدس کھڑیاں دے ویچ جڑے جہنم دے ویچ لوگ نے جڑے لوگانو عذاب مل چکیا عذاب دے مستحق لوگ نے جنا لوگان دا مقدر عذاب بن چکیا اللہ انہانو بھی عذاب کر دینے ہر دن اور رات اور بالخصوص رمضان المبارک دی ہر دن اور رات نو اللہ ذو الجلال انہانو آزاد بھی کر دینے دعا کرنے والے دی دعا نو قبول بھی کر دینے دعا کرنے والے دی دعا نو قبول بھی کر دینے اللہ اکبر کبیرہ آخری فیدہ روزہ رکھو گے اللہ ذو الجلال جنہ دی ہوراں بھی عطا کر دے ویگا روزہ رکھو گے اللہ ذو الجلال جنہ دے ویچہ ہوراں بھی عطا کر دے ویگا ہوراں گوھر کرنا آخری حدیث آخری بات امام الامبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحکی دی روایت امام کائنات نے فرمایا اللہ ذو الجلال جنہ دے میں اپنے روزہ دار بندیاں واسطے روزہ دار بندیاں واسطے ساری تیاری کر رہے ہیں ہوراں کہیں دیانے اے اللہ او جڑے تیرے روزہ دار بندیاں نے جنہ دے واسطے تو انہیں محلات پورا سال تیاری کرنا ہے پورا سال جنت نو تیار کرنا ہے اے اللہ ساڑی بھی دعائے کہ اونا نو ساڑے نال جوڑا بنا دے اسی اونا دے کولاں تھنڈے کا حاصل کرئے اوہ سنو ویک کے تھنڈے کا حاصل کرن کنہ دے واسطے روزہ دارہ واسطے پورا سال اللہ ذو الجلال روزہ دارہ دا محالہ لیدہ تو تیار کرتے نے سجان دے نے اس واسطے میرے بھائیو اگر اللہ ذو الجلال نے موقع دیتا ہے ایک گھڑیاں نصیب کیتی ہیں نے اے نا گھڑیاں تو فیدہ اٹھا لگو مہمان رب دا مہینہ ہے یارو چاند گھڑیاں نے اپنی قسم دے اندر انانو اللہ ذو الجلال ساڑے سارے اندھی قسم دے وے چھنانو کر دے وے اور اللہ ذو الجلال اندھی قدر کندی تو فیقہ تا کر دے وے مہمان رب دا مہینہ ہے یارو مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخش سونی یہو رائے جنت چمل سن سونی یہو رائے لٹلو بہارار مہمان آیا اور دعا منگو اے ہو مہینہ ہی ہو وے دعا کرو اے ہو مہینہ ہی ہو وے مکہ بھی ہو وے مدینہ بھی ہو وے دعا منگو اے ہو مہینہ ہی ہو وے مکہ بھی ہو وے مدینہ بھی ہو وے لٹلو بہارار مہمان آیا مہمان آیا آئے اور سہری دا جس نے احتمام کیتا سہری دا میریا مہمان بین آئے سہری دا جس نے احتمام کیتا ترابیاں دا جس نے احتمام کیتا اللہ نے ان دے تئی نام کیتا کیوں جی اللہ دی توفیق تو بغیر کوئی کام ہو سکتا نہیں اللہ زلجلال سانو اس مہمان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو سارا نو روزے رکھ کے ان دیا حدہ دی ان دی حدود و قیود اندر رہ کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڑیاں کتنیاں ہویاں نیکیاں اپنی بارگاہ دیویج قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی